نمشکار دوستوں لاسٹ لیکچر میں لیکچر ون کے اندر ہم نے رپسی 2018 کی جو پانچ کوشن تھے شروعاتی پانچ کوشن ہم نے لاسٹ لیکچر میں کیے تھے اب اس لیکچر میں ہم اگلے پانچ کوشن کریں گے لیکچر نمبر ٹو ہے ہمارا اور ہم کوشش کریں گی کہ ہر لیکچر میں ہم پانچ پانچ کوشن کر کے ان سارے کوشن کو کور کریں کیونکہ زیادہ کوشن کرنے سے ویڈیو پھر لمبا ہو جائے اگر تھوڑا سا بورنگ سا ہو جائے گا تو ہم پانچ کوشن تک اپنے آپ کو سیمیت رکھتے ہیں اور اچھے سے سمجھتے ہیں کیونکہ دیکھیں ٹائم لگنا چاہے سمجھنے میں ٹائم لگنا چاہے ایسے نہیں ہو کہ ہمیں فٹا فٹ کرنا ہے نہیں ہمیں فٹا فٹ نہیں کرنا ہمیں سمجھ کے چلنا ہے کیونکہ اس کے جیسے ہی تو کوشن پیپر میں آنے جیسے پیپر اس میں آیا ہوا ہے اس میں تھوڑے بدل دیں گے کچھ اور ڈال دیں گے یہاں پریمے ڈال ہے اس میں پریمے ڈال دیں گے کچھ ایسا ہی چلے گا اس کے ارد ارد ہی کوشن چلنے تو بہتر ہے نا جن کوشن کو ہم پڑھ رہے ہیں ان کو بہت اچھے سے پڑھیں تو یہی کوشش ہم یہ کرنے والے کہ جس چیزوں کو پڑھیں اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گہرائی سے پڑھیں اچھے سے سمجھے اس کے جیسے کچھ بھی آجائے اس کو گھما فرا کے کیسے بھی پوچھ لے ہم اس کو اٹینٹ کر سکیں کر سکیں ٹھیک ہے چلی آئیے بہت پیارا کوشن ہے اس کو دیکھئے دیکھیں بیٹا کوشن میں یہ ہے کہ آپ کو بتانا ہے کہ ان میں سے پریمے سنکھیا کون سی ہے یہ چار آپشن ہیں ان چار آپشن میں سے پریمے سنکھیا کون سی ہے اس کا مطلب تین اے پریمے ہیں اور ایک پریمے ہیں تین اے پریمے اور ایک پریمے ہیں وہ کون سی ہے وہ ہمیں بتانا ہے کہ آپ کو سائن پندرہ اور کوس پندرہ کا مان یاد ہے اگر آپ کو یاد ہے تو دیکھیں یہاں پہ آپ کا ٹائم بچنے والا اگر آپ کو یاد ہے تو سائن پندرہ جو ہوتا ہے سائن پندرہ دگری وہ برابر ہوتا ہے ایک بٹا دو انڈر اوٹ دو مائنس انڈر اوٹ تین اوپیسلی بات ہے شاید ہی آپ لوگوں کو یاد ہو تو کوئی بات نہیں ہے اگر نہیں بھی یاد ہے تو کوئی دکت نہیں کاؤس پندرہ کا مان ہوتا ہے ایک بٹا دو یہ مائنس میں ہوتا ہے وہ پلس میں ہوتا ہے دو پلس انڈروڈ تین یہ سائن پندرہ کاؤس پندرہ ہوتا ہے تو ساف بات ہے کہ یہ انڈروڈ میں آرہیں انڈروڈ میں آرہیں اس کا مطلب پریمیہ تو نہیں ہو سکتے کیونکہ انڈروڈ کی جو سنکھیں ہوتی انڈروڈ دو جن کا انڈروڈ پورا پورا نہیں ہوتا انڈروڈ چار جو ہے وہ اے پریمیہ نہیں ہے کیونکہ انڈروڈ چار تو چار ہے ہی نہیں انڈروڈ چار تو دو ہے انڈروڈ چار تو ہم نے زبردہ سے لکھا ہوا ہے ڈرورٹ تین ہے ڈرورٹ پانچ ہے سات ہے چھے ہے یہ ایپری میں ٹھیک ہے تو یہ ایپری میں سنکھیں ہیں کیونکہ ان کا ورگمول پورا پورا نہیں آئے گا تو یہ دونوں ہی ایپری میں تو آپ کا ون اور ٹو تو گیا لیکن اب ان لوگوں کے لیے بات کرتے ہیں جن لوگوں کو نہیں پتا کہ سائن پندرہ اور کوس پندرہ کا مان کیا ہوتا ہے عدیتہ لوگوں کو نہیں پتا تو یہ بات عدیتہ لوگوں کے لیے ہی ہو رہی ہے تو بیٹا آپ آپ کو سین پندرہ نہیں پتا آپ کو سین تیز پتا ہے کونس تیز پتا ہے تو آپ کہو کہاں سے ہمیں پتا ہے تو بس ٹھیک ہے ہمیں سین پندرہ کو سین تیز یا کونس تیز کی براشﷺ میں لکھنے اور اس کے لیے ہمارے پاس ایک فارمولا جس کا نام ہے اردکوں کا فارمولا اردکوں کا فارمولا یہ کہتا ہے کہ سین تھیٹا برابر ہوتا ہے under root one मائنس کونس دو تھٹا بٹا دو یہ اردکوں کا فارمولا کہلاتا ہے ہے theta یہاں پہ ہے دو theta تو double ہو گیا نا تو یہاں اگر ہم theta رکھ لیں تو یہاں theta y2 ہو جائے گا آدھا ہو جائے گا تو اسے یا تو آپ دغنے کون کا کہہ سکتے ہیں یا اردگوں کہتے ہیں تو normally اس کو اردگوں کا ہی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ آپ theta لیں گے تو یہاں theta y2 آ جائے گا ٹھیک ہے اسی کا ایک روپ اور بن سکتا ہے یہاں theta لے لیجے تو یہاں پہ theta y2 آ جائے گا ٹھیک ہے اب مجھے پندہ ڈگری کا استعمال کرنا ہے تو پندہ ڈگری جب میں یہاں رکھوں گا تو یہ میرے پاس ہو جائے گا سائن پندرہ برابر جب انڈرور میں لکھوں گا تو انڈرور میں یہ ہو جائے گا ون مائنس کاؤس پندرہ دونی تیس کاؤس تیس ہو جائے گا بٹے دو اب کاؤس تیس کا مان مجھے پتا ہے کاؤس تیس کا مان ہوتا ہے انڈرور تین بٹا دو تو انڈرور تین بٹا دو آگیا بٹے دو لگتم لینے پر دو یہاں جائے گا دو دو چار ہو جائے گا تو جائے گا دو مائنس اندر ہو تین اور جو نیچے چار ہو اب ون رور سے باہر آکے دو ہو گیا یہ آپ کی آسائن پندرہ کمان تو دیکھیں آسائن پندرہ کمان یہ ایسے آیا ایسے ہی آپ کو کس پندرہ کمان چاہیے تو کس کا بھی اردکوں کا ستر ہوتا ہے کس تھیٹا برابر اس میں پلس کا چین آتا ہے مائنس نہیں آدھا بیٹا پلس آتا ہے مائنس دو تھیٹا بٹا دو اور تھیٹا کی جگہ آپ پندرہ نکالیں پندرہ رکھیں گے کیونکہ آپ کو کس پندرہ کمان چاہیے پندرہ رکھتے ہی آپ کے پاس ہو جائے گا مائن پلس کس پندرہ پندرہ دو نیچ تیس کس تیس بٹے دو کس تیس کمان وہی اندر ہو تین بٹا دو تو ون پلس اندر ہو تین بٹے دو بٹے دو لگتم لیا لوگتم لیتے دو یہاں جائے گا چار نیچو جائے گا چار کا ورگ مل دو تو یہ باہر آ جائے گا یہ ایک بٹا دو اور اندر ہوٹ میں آپ کا رہ گیا دو پلس اندر ہوٹ تین یعنی یہ والا مائن یہاں سے دیکھ لیجئے یہ رہا ہو گیا تو صاف جواب ہے کہ یہ تو نہیں ہے کیونکہ یہ بھی ایپ پرمی ہے اور یہ بھی ایپ پرمی ہے اب آ جاتے ہیں اس پر یہ دیکھ کے کچھ یاد آ رہا ہے کچھ یاد آ رہا ہے تو تھوڑا بہت یاد نہیں آ رہا ہے تو میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں کہ 2 sin theta into cos theta ایک فارمولا ہوتا ہے 2 sin theta cos theta فارمولا ہوتا ہے جس کا ہوتا ہے sin 2 theta تو اگر میں اس کا 2 سے گھنا کر دوں 2 کا بھاگ دے دوں تو یہ یہ فارمولا بن جائے گا بن جائے گا اب اس میں آپ sin theta کے جگہ 15 رکھ دیجئے تو یہ جگہ 2 sin 15 cos 15 برابر 15 دونی 30 یہ 30 ہو گیا sin 30 کا مہن ہو گیا ایک بٹا دو دو آپ کو چاہیے نہیں یہ والا کیونکہ آپ کے پاس تو sin 15 cos 15 یہ 2 نہیں چاہیے تو دو کو ادھر بھیج دیجئے تو یہ ہو جائے گا sin 15 degree cos 15 degree برابر ایک بٹا 4 ایک بٹا 4 جو ہے وہ پریمی سنکھ ہے نہ کہ ایپرمی کیونکہ انڈوڈ ہے ہی نہیں اس میں تو یہ پریمی ہے تو جواب ہے کہ یہ ہمارا آنسر ہو گیا یہ صحیح ہے یہ ایپرمی ہے اب کوشن یہ ہے کہ یہ غلط کیوں ہوا تو میں نے کہا نا آپ کو کوشن سمجھنا آپ کو آنسر پہ نہیں جانا کیا آپ کو آنسر ڈھونڈنا ہے کیونکہ اس کے جیسی اور کوشن بھی تو آئیں گے پیپر میں اب یہ تو دوبارہ نہیں آنا یہ تو صوباویک بات ہے یہ تو دوبارہ نہیں آنا تو اگر ہم اس کوشن کو اس لئے پڑھ رہے ہیں کہ اس کا صحیح آنسر کیا ہے تو وہ لیٹ ہو چکے ہیں یہ 2018 کا تھا وہ گیا اب یہ دوبارہ نہیں آنا تو یہ تو چھوڑیے اب بات یہ کریے کہ اس سے آپ کیا سیکھ سکتے ہیں اس سے آپ کونسی چیزیں سیکھ سکتے ہیں جو آگے والے پیپر میں آپ کے کام آئے گی تو ہمیں آگے والے پیپر کی تیاری کرنی آگے جو پیپر ہونا ان کی تیاری کرنی ہے نہ کیس کی تو آئیے اب اس کے لیے بھی کچھ کرتے ہیں یہ ہے سائن پندرہ کاؤس پیچھتر تو کیا کوئی ایسا فارمولا یاد آ رہا ہے تو مجھے ایک فارمولا یاد آ رہا ہے دو سائن اے کاؤس بی کا دو سائن اے کاؤس بی برابر ہوتا ہے سائن اے پلس بی پلس سائن اے مائنس بی سائن اے پلس بی سائن اے مائنس بی اے کامان ہمیں کتنا رکھنا ہوگا پندرہ ڈگری اے پندرہ بی کتنا بی پچھتر ڈگری بی کی جگہیں پچھتر رکھ دیا یہاں سے پچھتر رکھ دیا تو یہ ہو گیا سائن پندرہ پلس بی چھتر پندرہ پلس بی چھتر نبہ ہو گیا تو یہ آگیا سائن نبہ ڈگری پلس یہاں آگیا سائن پندرہ مائنس بی چھتر جو کہ مائنس کے ساٹھ ہو گئے تو سائن مائنس کے ساٹھ سائن نبہ کا مان ایک ہوتا ہے سائن ساٹھ کا مائنس بہار آ جائے گا کیونکہ سائن میں مائنس بہار آتا ہے سائن ساٹھ کا مان ہوتا ہے انڈر اوٹین بٹا دو یہ انڈروڈ تین بٹا دو ہو گیا یہ دیکھیں آپ لگتم لیں گے تو یہ آجائے گا دو مائنس انڈروڈ تین بٹے دو جو کہ انڈروڈ میں آ رہا ہے انڈروڈ میں آ رہا ہے مطلب اے پر میں تو یہ بھی نہیں ہے تو دیکھیں سوال بڑا پیارا تھا اور یہاں پہ بھی دیکھیں ابھی کوئی بچے سوچ رہوں گے کہ سار شورٹ ٹرک نہیں بتا رہے تو بیٹا شورٹ ٹرک نہیں ہے یہ کوشن آ چکا دو جار اٹھا رہا ہم اس کی شورٹ ٹرک بنا کے کریں گے بھی کیا یہ تو جات چکا اب یہ ہے کہ اس سے کیا سیکھا جا سکتا ہے کیونکہ یہ گھوم پھر کے آنے ہیں پیپر میں کہیں الگ سوال نہیں ہوتے آپ کسی آئیٹک ایکزام اٹھا کے دیکھ لیسے انہیں چیزوں کو گھوماتے رہتے ہیں کبھی یہ ڈال دیا تو کبھی اس بار پریمیہ پوچھ لی اگلی بار کہیں گے چار سنکھیاں دے کے پوچھے پتے گا ان میں سے اے پریمیہ کون سی ہے اس بار سائن کوس دے دیا اگلی بار ٹین ڈال دے گا کوٹ ڈال دے گا سیک ڈال دے گا تو گھومتا ہی نہیں کہ آس پاس آئے گا ٹھیک ہے نا تو اسی لیے کہتا ہے کوشنوں کو رٹیے گا مت سمجھئے گا کہ میں نے کیسے پتا کی ہے کہ کون پریمیہ کون ہے پریمیہ ٹھیک ہے چلی اگلے کوشن پر آگے پڑھتے ہیں یہ ہے انترویشن بیٹا یہ جو بک ہے آپ کو بتاتے ہیں بی ایسی کی بک ہے بی ایسی کی نومیریکل میتھرڈ کی بک ہے سنکھیاتمک ویشلیشن کی اسے آپ نومیریکل میتھرڈ نومیریکل انیلائیسز الگ لگ یونیورسٹیز میں اس کو الگ لگ نام دیا جاتا ہے ویسے اس کا جو نام ہے سنکھیاتمک ویشلیشن بھی کہتے ہیں اس کو ہندی میں سنکھیاتمک ویشلیشن یا سنکھیاتمک ویدیاں تو وہ آپ اپنے بک کے اپنے کون سی انجورسٹی میں آپ کے ساتھ سے دیکھ لیجئے گا لگ بگ جو انجورسٹیز ہوتی ہے اس میں فائنل میں یا سیکنڈیر میں یہ بک چلتی ہے ٹھیک ہے آئیے اب اس میں ہے کہ انترویشن ستر انترویشن کا مطلب ہوتا ہے انٹرپولیشن انٹرپولیشن کا مطلب ہوتا ہے اندازہ لگانا یہ آپ کے پریمت انترکلن سے جوڑا ہوا ٹاپک ہے پریمت انترکلن فائنائٹ ڈفرنس ہے کیلکولس آف فائنائٹ ڈفرنس پریمت انترکلن پریمیت انتر کلن سے جڑا ہوا ٹاپک ہے تو جو پریمیت انتر کلن ہے کلکلوس ہو فائنیٹ ڈیفرنس ہے اس میں شب داتا ہے انترویشن انترویشن کے لیے فارمولے بھی آتے ہیں آپ نے سنا ہوگا نیوٹن فارمولا نیوٹن گیگوری فارمولا نیوٹن گیگوری فارمولا فارورڈ فارمولا بیک وڈ فارمولا یہ اب تھوڑا تھوڑا آپ کو یاد آرہوگا یہ نام جیسی میں بول رہا ہوں نیوٹن گیگوری کا فارورڈ فارمولا بیک وڈ فارمولا سٹریلنگ فارمولا بیسل فارمولا لانگ راج فارمولا نیوٹن کا ویباجت انتر کا فارمولا کچھ یاد آرہا ہے وہی بک ہے اب ان میں کیا ہوتا ہے چاہیے فارمولا کوئی بھی ہو کوئی بھی فارمولا اس کا جو کنسپٹ ہوئے وہ بہوپر پہ کام بنایا جاتا ہے آپ کسی بھی فارمولے کے لگائیے ہر فارمولا کیا کرتا ہے آپ کے پاس جو آنکڑے ہیں جو ڈیٹا ہیں جو ڈاٹا آپ کو دیا گیا ہے جو آنکڑے آپ کو دیا گیا ہیں سپوز کی جنسن کیا کیا آنکڑے ہیں انیس سو نبی کی جنسن کیا یہ ہے سن دو ہزار کی جنسن کیا یہ ہے دو ہزار دس کی جنسن کیا یہ ہے دو ہزار بیس کی جنسن کیا یہ ہے آپ کو آنکڑے دے دی انیس سو نبی کیتنی ہے دو ہزار کتنی ہے دو ہزار دس کیتنی ہے دو جار بیس کتنی ہے اب آپ سے پوچھے بتائیے دو جار بائیس میں کتنی ہوگی چوہیس میں کتنی ہوگی اٹھائیس میں کتنی ہوگی دو جار باتیس میں کتنی ہوگی تو آپ کیا کرتے ہیں ان آنکڑوں کا استعمال کرتے ہیں اور انترویشن کرتے ہیں اندازہ لگاتے ہیں کہ آگے جانے والے سالوں میں وہ جن سے کیا ہوگی تو اسے انترویشن کہتے ہیں انترویشن کے لیے جیسے میں نے بتایا بہت سارے فورمولے لیکن فورمولی چاہے بہت سارے ہیں سب کا ایک ہی کام ہے کہ دیئے گئے آنکڑوں سے ایک بہوپت تیار کرنا ریپیٹ کر رہا ہوں سارے کے سارے آنکڑے کیا کرتے ہیں آپ کے دیئے گئے جو آپ نے آنکڑے دیئے ہیں ان آنکڑوں سے وہ ایک بہوپت کو تیار کرتے ہیں تو سب کا سب انترویشن جو ہے وہ بہوپت پر نربر کرتے ہیں تو اس نے یہ کہا ہے کہ یہ جو انترویشن ستر ہے ان کا آدھار مول مانتہ کیا ہے وہ کس بات پر آدھاریت ہوتے ہیں تو بھئی وہ بہوپت فلن پر آدھاریت ہوتے ہیں سب کے سب بہوپت نکالتے ہیں پکڑ لیجئے بیٹا بات بہت کمال کی بات آئیے پورا کا پورا آپ کا نیومیرکل انیلائیسز جو ہے جس میں انترویشن جو ہے انٹرپولیشن جو ہے وہ پورا کا پورا بہوپت پر سیٹ ہوتا ہے فورمولا چاہے بیسل ہو چاہے سٹرلنگ ہو اگلی بار دیکھیں یہ کوشن گھوم پھر کے پوچھ لے گا کہ جو بیسل کا فورمولا ہے کین دی انترویشن میں کین دی انترویشن میں جو بیسل کا فورمولا ہے وہ کس آدھار بود مانتہ براد آ رہیت ہے وہ بہوپت تو چاہے سٹرلنگ فورمولا ہو چاہے بیسل فورمولا ہو اور چاہے نیوٹن کے گھوری کا فورورڈ بیک ورڈ ہو چاہے لانگراج کا فورمولا ہو اور چاہے نیوٹن کا خود کا ہی ویباجت انتر کا فورمولا ہو چاہے ان میں سے کوئی بھی فورمولا کیوں نہ ہو یہ سارے کے سارے فورمولے بہوپت پر نربر کرتے ہیں یہ سب کے سب آپ کو ایک بہوپت دیتے ہیں اور جو آپ نے آنکھڑے دیئے ہیں ان کے آدھار پر بہوپت تیار کر کے دیتے ہیں اور پھر اسی سے آپ آوکلن سمارکلن یہ وہ سب نکالتے ہیں تو یہ پوری پوری مانتہ کس پر آدھاریت ہے بہوپت پر پولینومیل پر جو انگلیش میڈیم کے بچے ہیں وہ دھیان دیجئے گا یہ سارا کا سارا کنسٹ پولینومیل کا ہے بہوپتوں کا ہے اور ڈیٹیل میں جب اس ٹوپک کو میں بک کو پڑھاؤں گا تب آپ کو اور اچھے سے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے سمجھائیں گے چلیے ابھی آگے بڑھتے ہیں دیکھیں بیٹا اب یہ پھر نیومیرکل نیلیسیس کا سوال آگیا دیکھیں نیومیرکل نیلیسیس کے دو سوال ہو گئے ایک تو بھی جو آپ نے پیچھے کیا اور ایک ابھی کیا یہ نیومیرکل نکالنے کے لئے کہہ رہا ہے ڈی وی بائی ڈی اکس کو شارٹ فور میں کہتے ہیں ڈی ڈی وائی کہہ سکتے ہیں آپ ڈی وائی ڈی جو ہے ڈی اپون ڈی اکس جو ہے اس کو شارٹ فور میں ڈی اپون ڈی اکس کہا جاتا ہے تو آپ کو ڈی وائی نکلوا رہا ہے اب یہاں پہ آپ کو فارمولا اگز ہوتا ہے اگر بینہ فارمولی آپ آگے نہیں بڑھ سکتے فارمولا کیا کہتا ہے فارمولا کہتا ہے جو ڈی ہے وہ برابر ہوتا ہے 1 اپون اچ لوگ i پلس ڈیلٹا اور اگر آپ لوگ کے فارمولی کا وستار کریں تو وستار کرنے پر آپ کو ملے گا ڈیلٹا مائنس ڈیلٹا سکوئر بٹے دو پلس ڈیلٹا کیو بٹے تین مائنس ڈیلٹا کی پاور بٹے فور and so on اسی پرکار سے یہ آگے آگے چلتا رہے گا h ہے انتر آنکڑوں کے بیچ میں جو انتر ہے اس کو h کہتے ہیں یہ دیکھیں ان کے بیچ میں x کے جو معنی ہے ان میں جو انتر ہے وہ h ہے تو آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ سب میں انتر h برابر ایک ہے تو یہ h ایک ہو گیا اچھا ڈیلٹا کیا ہے ڈیلٹا ہے ڈیفرنس آپ کی جو آنکڑے ہیں وائی والے جب ان کو آپ لائن میں لکھیں گے چار آٹھ پندرہ سات چھے چار گیا چار پندرہ میں سے آٹھ گیا سات سات میں سے پندرہ گیا آگے والے میں سے پیچھے والا گھٹانا چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑھا ہو چھے میں سے سات گیا یہ سب آگے پہلا ڈیفرنس پھر پہلے ڈیفرنس کا ڈیفرنس آتا ہے جس کو کہتے ہیں سیکنڈ ڈیفرنس سات میں سے چار گیا آٹھ میں سے سات گیا مائنس آٹھ میں سے مائنس آٹھ گیا تو مائنس کا پندرہ ایک میں سے مائنس آٹھ گیا تو مائنس مائنس پلس ہو گیا یہ ہو گیا آپ کا ساتھ پھر یہ سیکنڈ ڈیفرنس آ گیا اس کے بعد میں آتا ہے تھرڈ ڈیفرنس تھرڈ ڈیفرنس پندرہ میں سے گیا یہ ہو گیا مائنس کا اٹھارہ یہ ہو گیا پلس کا بائیس یہ آپ کے آگیا تھرڈ ڈیفرنس تھرڈ کے بعد آتا ہے فورت ڈیفرنس ان کو بائیس میں سے مائنس اٹھارہ گھٹا ہے یہ آگیا چالیس یہ آپ کے انتر آگئے اب یہاں بیٹا آپ کو بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ پہلا انتر ہے فرسٹ ڈیلٹا ہے یہ ڈیلٹا سکوئر ہے یہ ڈیلٹا کیوں گے اور یہ ڈیلٹا کی پاور چار ہے اب آگے کچھ نہیں آرہا تو باقی سارے جو ہے سوری یہ چار ہے اس کے بعد جو آرہے ہیں وہ سب زیرو ہے ڈیلٹا فائیو ڈیلٹا سکس وہ سب زیرو ہے یہاں پہ مان رکھ دیجئے آپ کا ڈی کمان ہے انتر کمان آ جائے گا تو یہاں پہ میں رکھوں ڈیلٹا کمان چار یہ چار آگیا ڈیلٹا سکوئر دیکھیں سکوئر کا مطلب یہ نہیں آپ سکوئر کریں گے ڈیلٹا سکوئر کا مطلب دوسرا انتر دوسرا انتر ہے آپ کا 3 تو یہ 3 ہو گیا 3 بٹا 2 پھر ڈیلٹاQ مطلب تیسرا انتر جو کہ منس اٹھار ہے منس اٹھارہ بٹا 3 ڈیلٹا کی پاور 4 مطلب چوتا انتر جو کی چالیس ہے چالیس بٹہ چار جو کی دس ہو جائے گا ایج کا امان آپ کا ایک ہے ہی تو یہ ایک بٹہ ہیں ایک ہو گیا تو یہ ہو گیا چار یہ اٹھارہ اٹھارہ میں تین کا بھاگ اللہ گیا مائنس کا چھہ丸 مائنس کا سولہ اور یہشپ ڈیڑھ ملالی مائنس کا سترہ یہ تیرہ پونٹ پانچ آگیا مائنس کا تیرہ پونٹ پانچ دیکھ سکتے ہیں آپ کون سا آپشن ہوا پہلے والا تھوڑا سا بھی ٹیس کو پڑھنا پڑے گا یہ بھی تو میں تھوڑا بیسک آپ کو دلا دیا کہ آئندہ اگر دوبارہ کبھی ایسا ہی کوشن پوچھا جائے تو آپ اس طریقے سے اس کو پورا کر لیں گے ٹھیک ہے باقی جو ہے وہ میں آپ کو اگلی لیکچر میں جو آپ اس بک کو جب پڑھیں گے تب میں آپ کو اس کو سمجھاؤں گا کہ یہ چھوڑ چھوڑی باتیں جو پوچھی جاتے ہیں نومریکل میتھرڈ میں وہ آپ کو ساری بتاؤں گا ٹھیک ہے چلی آگے بڑھتے ہیں یہ بھی بڑا پیارا کوشن دیکھیں جب بھی رپیسی کے اگزام میں آپ دیکھیں گے تو کچھ کوشن آپ ایسے دیکھیں گے جو صرف کنسیپچول ہے کنسیپچول کا مطلب ہے صرف آپ کو آئیڈیا اگر ان کے بارے میں ہے تو آپ آرام سے کر لیں گے یہ ماتر آپ کے پانچ ایدہ سیکنڈ لیں گے اگر آپ کو پتا ہے نہیں پتا ہے تو پھر چاہے آپ دو گھنٹے لگا دیجئے کچھ نہیں ہونے والا اب یہ LPP کے بارے میں LPP جو آپ کی بک ہے وہ ہے آپٹیمائزیشن ٹیکنیک کی آپٹیمائزیشن ٹیکنیک استمکاری پراہ ویدیاں آپٹیمائزیشن ٹیکنیک استمکاری پراہ ویدیاں آپٹیمائزیشن ٹیکنیک دیکھیں اب ڈیپینڈ کرتا ہے یہ بک آپ کونسی انیورسٹی میں اس کے حساب سے الگ چلتے ہیں بیسی فائنل میں چلتی ہے اگر آپ مہراجہ کنگا سنگ انیورسٹی بکانیٹ سے ہیں تو یہ بیسی فائنل میں چلتی ہے اگر آپ راستان انیورسٹی میں ہے تو یہ فسٹیر میں چلتی ہے تو الگ انیورسٹی میں یہ الگ جہن چلتی ہے تو یاد یہ رکھیں استمکاری اس کا نام ہے اس بک کا نام ہے استمکاری پراہ ویدیاں تو یہ کہتا ہے کہ کوئی LPP لینئر پروگرامنگ پروبلم یعنی ریکھک پروگرامنگ سمشیہ کے آدھاری مطلب بیسک سوسنگت مطلب فیزیبل سولیشن کسی آدھاری سوسنگت حل اپ بھرسٹ مطلب دی جنریٹ کب ہوتے ہیں کب انہیں دی جنریٹ کہا جاتا ہے انہیں دی جنریٹ تب کہا جاتا ہے جب کم سے کم ایک آدھاری چر جو ہے وہ شننے ہو اب دیکھیں کتنا سیکنڈ لگا گن لیجیے میں تو دو سیکنڈ نہیں لگے بس یہاں تک پڑھا اور یہاں پر یہ انسر ملیا یہ لیجیے یہ شرط ہوتی ہے اپ بھرسٹا کی یہ شرط ہوتے ہیں ڈی جنریٹی کی یہ شرط ہوتی ہے کہ جب آپ کا آدھاری سوسنگت حل جو ہے وہ اپ بھرسٹ آدھاری سوسنگت حل کب کہلاتا ہے یہ سی یہ جسے آپ سیمپل جی عبال پوچھا پتائیے پائیتہ کو اس پر میں کون سے تربوچ پہ لگتی ہے تو جواب سیدھا ہے سم کون تربوچ اگر آپ کو پتا ہے تو ایک سیکنڈ میں جواب آجائے گا نہیں پتا ہے تو پھر آپ یہ ڈھونڈ بھی نہیں سکتے پیپر میں کہاں بیٹھ کے ڈھونڈیں گے آپ کی کیا جباب ہے تو یہی چیز یہاں پہ ہے تو آدھاری سوسنگت حل اگر آپ نے پڑھا ہوا یہ ٹاپک اور یہ چیز آپ نے سیکھے ہوئی ہے تو آپ کو ایک سیکنڈ میں ہو جائے گا نہیں تو پھر آپ اس میں چاہے کتنے گھنٹے ویٹ کری ہے کچھ نہیں ہوگا تو اپ بھرشتہ تب کہتے ہیں کہ جب کم سے کم ایک آپ کا جو آدھاری چر ہے وہ شنی ہو جائے تو اسے اپ بھرشتہ کہتے ہیں ٹھیک ہے چلی آگے بڑھتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ بھی بہت پیارا کوشن ہے بہت 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 اچھا کوشن ہے پرائیکٹہ کا ہے پرموٹیشن کومبینیشن پرائیکٹہ یہ جو کرمچے سنچے پرائیکٹہ یہ سب آپس میں کنیکٹڈ ہے چینوں چیز آپس میں کنیکٹڈ ہیں ان کے اتنے اچھے سوال بنتے ہیں نا کہ آپ کو بہت اچھا ہی سے بہت گہرا ہی سے ان کے کنسپٹ کے لئے کرنے پڑیں گے بہت پریشان کر دیں گے دیکھ لیجے اس کوشن سات سات ہو تو نو گہنڈ ہو گئی اب عدیت طرح چھ گہنڈے نکالنے ہیں آگے پڑیئے بٹا آگے پڑیئے آگے اس میں ہے کی سبھی رنگوں کی گہنڈے ہونی چاہیے سبھی رنگوں کی گہنڈے ہونی چاہیے اس کا مطلب ہے اور سبھی رنگ کتنے ہیں کالا سفید اور لال تین ہیں تو اس کا مطلب تین گہنڈ تو کم سے کم نکالنے پڑے گی پکڑیئے بات کو بات کو یہاں پکڑیے سبھی رنگوں کی گیندیں ہونی چاہیے سبھی رنگوں کی مطلب ایک کالی بھی ہونی چاہیے ایک سفید بھی ہونی چاہیے ایک لال بھی ہونی چاہیے ایک کی گیند تو سب کی ہونی چاہیے اس کا مطلب ایٹلیس تین گیند تو آپ کو نکالنے ہی پڑے گی ایٹلیس تین اور ادھکتہ آپ چھے سے زیادہ نکال نہیں سکتے تین سے کم نکال نہیں سکتے کیونکہ تین سے کم نکالیں گے شروعات میں تین گھنڈ نکالتے ہیں پھر چار گھنڈے نکالیں گے پھر پانچ گھنڈے نکالیں گے پھر زیادہ سے زیادہ کتنے نکال سکتے ہیں چھ گھنڈے نکال سکتے ہیں پھر چھ گھنڈے نکالیں گے پہلے ہم نکالتے ہیں تین گھنڈے سب سے پہلے تین گھنڈے تو تین گھنڈے ایک کالی چاہیے ایک سفید چاہیے ایک لال چاہیے تو دیکھئے تین گیندیں ہیں تین میں سے ایک گیند ہمیں کالی چاہیے تو تین سی ون تین میں سے ایک گیند لینے کا تین کالی گیندوں میں سے ایک کالی گیند نکالنے کا طریقہ ہو گیا چار ہے سفید گیندے اس میں سے ایک لینے ہے تو چار سی ون پھر ہے دو لال گیندے تو دو میں سے ایک لال گیند لینے تین سی ون چار سی ون دو سی ون ہو گیا تین گیندیں باہر آگئی ایک گیند کالی آگئی ایک گھنڈ سفید آگئی اور ایک گھنڈ لال آگئی اب چار گھنڈ نکالتے ہیں اب یہاں تھوڑا سا دیان دیجئے اب چار گھنڈیں نکالتے ہیں چار گھنڈوں میں سے ہمیں پہلے ایک ایک باندھا ہوگی ایک گھنڈ تو پہلے نکال لو ایک گھنڈ تو ہر کلر کی نکال لو تو تین میں سے ایک لال نکال لی کالی نکال لی اور چار میں سے ایک سفید گھنڈ نکال لی اور دو میں سے ایک لال گیند نکال لی یہ لیجے تین گیندے تو ہم نے نکال لی اب ایک گیند اوٹ نکال لی اور گیندے کتنی بچی گیندے بچی چار تین کالی میں سے ایک کالی گیند جا چکے تو دو تو کالی گیندے بچی دو تو بیٹا بچی کالی اور تین بچی سفید اور ایک بچی لال تو ٹوٹل گیندے کتنی بچی دو تین دو پانچ اور ایک چھے گیند بچی اور نکال لی کتنی اب ایک گیند اوٹ نکال لی تو چھہ میں سے ایک ہند تو تھوڑا سا یہاں بھی جان سمجھتے ہیں کہ یہ میں نے چھ تھی ون کیوں نکھا اب چھ تھی ون اب یہ چوتھی گیند آئے گی یہ کوئی سے کلر کیا آئے کوئی دکت نہیں ہے یہ کالی آئے تو ٹھیک ہے سفید آئے تو ٹھیک ہے لال آئے تو ٹھیک ہے کیوں ایک گیند آپ نکال چکے جو آپ کے شرط تھی ٹ تھی کہ سبھی کلر کی گیند آنے چیئے تو سبھی کلر کی گیند والی شرط آپ پوری کر چکے ایک ایک گیند آپ سب کی نکال چکے ایک کالی ایک سفید ایک لال نکال چکے اب آپ پہ کوئی پتی بند نہیں ہے اب آپ کو چار گیندیں نکال لیں ہیں ایک ایک آپ نکال چکے ایک گیند اور آپ کے پاس بچی نکالنے کے لیے اور ٹوٹل چھے گیندیں بچی ہیں چھے میں سے کوئی بھی آئی کیا دکت ہے تو یہ طریقہ ہوگیا آ گیاتے ہیں پانچ گیندوں پہ ایسا ہی سکیم ہمارا رہے گا پانچ گیند ہوگا پانچ گیند میں یہ چلے گا پہلے تو ایک ایک گیند نکالیں گے ساری ایک کالی ایک سفید اور ایک لال ہو گیا اب بچگی دو گیندیں اور نکالیں ٹوٹل پانچ نکال نہیں تھے تین نکال چکے دو بچگی تو ٹوٹل بچی کتنی چھے گیندیں تو چھے میں سے اب دو گیندیں تو چھے سی ٹو پھر چھے گیندیں نکالیں گے جب چھے گیندیں نکالیں گے تو تین سی ون چار سی ون دو سی ون اور چھے میں سے تین گندے ٹھیک ہے اب آپ ان کو سب کو جوڑ لیجے تو جب آپ ان کو جوڑیں گے تو دیکھیں ایک تو چیز کومن آ جائے گی ایک چیز تو سب میں کومن آ رہی ہے یہ دیکھو یہ جو حصہ ہے یہ تین گندوں میں بھی ہے اور یہ جو حصہ ہے بھائی یہ چار گندوں میں بھی ہے یہ جب آپ نے پانچ گندے نکالی تب بھی ہے اور جب آپ نے چھے گندے نکالی تب بھی ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے کتنا 3C1 کا مطلب ہوتا ہے 4C1 کا مطلب ہوتا ہے 4 2C1 کا مطلب ہوتا ہے 2 تو یہ ہو گیا آپ کا 3 into 4 into 2 تو 3 into 4 into 2 یعنی فکٹوریل چار لکھ لیں اس کو کیونکہ ایک کے ساتھ گناہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا چلی ساتھ میں ایک بھی لکھ لیتا ہوں یہ ایک ہو گیا تو ایک دو تین چار فکٹوریل چار ہو گیا تو یہ سب فکٹوریل چار تو یہ ہو گیا ان کو بار لے لیتے ہیں اندر کیا کیا بچے گا یہاں بچے گا گناہ میں ایک مان لیتے ہیں یہ ایک بچے گا ایک بچے گا پلس یہاں بچے گا 6C1 یہاں بچے گا 6C2 اور آگے بچے گا 6C3 اور ان میں کیا ہوتا ہے جب آپ ان کو کھولتے ہیں NCR میں کیا ہوتا ہے یہاں پر چھوٹا سا ایکزامپل آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہاں پر چھوٹا سا ایکزامپل آپ کو سمجھا دیتا ہوں مان لیجئے آپ کو سات سی 3 کو کھول لیں تو سات سی طریقہ کھولنا ہے تو نیچے والا جو نمبر ہوتا ہے اتنی بار آپ اوپر والے کو کھولتے ہیں لیکن الٹے کرم میں جیسے سات چھے پانچ اور نیچے والے کو سیدھے کرم میں ایک دو تین اس طریقے سے کھولا جاتا ہے چھوٹا طریقہ ہوتا ہے یہ کھولنے کا چاہے تو آپ فارمولے سے بھی کھول سکتے ہیں فکٹوریلین اپون فکٹوریلار فکٹوریلین مائنس آر لیکن آپ کو فارمولے ہی ضوط نہیں ہے یہاں پہ سات سی طریقہ مطلب ہے نیچے والا نمبر کتنا ہے تین تو آپ کو تین بار کھولنا ہے اوپر والے کو الٹے کرم میں نیچے والے کو سیدھے کرم میں ریپیٹ کجئے میرے ساتھ اوپر والے کو الٹے کرم میں نیچے والے کو سیدھے کرم میں کتنی بار جتنی بار نیچے والا نمبر کہتا ہے دو بار تو دو بار تین بار تو تین بار پانچ بار تو پانچ بار اوپر والے کو الٹے کرم میں نیچے والے کو سیدھے کرم میں کتنی بار اتنی بار جتنی بار نیچے والا کہتا ہے تو آج ہی اس کو بھی انٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ رہا آپ کا چار فکٹوریل چار یہ ہو گیا ایک چھے سی ون میں ایک بار لکھنا ہے چھے کو اُلٹے کرم میں ایک کو سیدھے کرم میں چھے سی ٹو چھے کو دو بار لکھنا ہے اُلٹے کرم میں چھے انٹو پانچ نیچے ایک انٹو دو چھے سی تری چھے کو تین بار لکھنا ہے اُلٹے کرم میں چھے پانچ چار اور نیچے سیدھے کرم میں ایک دو تین اوپر الٹا کرم بٹا سیدھا کرم اب سال کر لیجے یہ رہا آپ کا فکٹوریل چار یہ ہو گیا آپ کا ایک یہ ہو گیا آپ کا چھے پلس یہ کٹ جائے گا چھے سے تین بار پندرہ آ جائے گا یہ پندرہ آ گیا پلس یہ تین دونی چھے چھے سے چھے کٹ گیا اور یہ پانچ بیس ہو گیا بیس اور پندرہ پینتیس پینتیس اور چھے اٹھالیس اور ایک بیانلیس تو یہ آپ کا آگیا بیانلیس اور فکٹوریل فور یہ لیجے یہ آپ کا آنسر آگیا بیانلیس انٹو فکٹوریل فور دیکھا کوشن بڑا پیارا تھا بہت اچھے سے بنایا گیا کوشن تھا دیکھیں زبرز بات یہ تھی اس نے یہ نہیں کہا کہ کم سے کم تین گئے دے اس نے کہہ دے سب ہی رنگوں کی تو آپ کو ہر رنگ کی ایک بول لینے پڑے گی اور ہر رنگ کی ایک بول لینے پڑے گی ادھکتم دے رہا ہے کہ اچھے کم سے کم تین نکالنے پڑے گی جب تین نکالیں گے چار بھی نکال سکتے ہیں کیونکہ ادھکتم نیونتم دیا ہوئے تو اس کا مطلب بیچ والی بھی ہو سکتے ہیں تو تین دے دیا چار دے دیا پھر پانچ دے دیا پھر چھے دیا سب کے نکالے سب کو جھوڑا تو کل طریقے ہمارے پاس آگئے ہیں تو چلیئے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سارے سمجھ آگئے ہوں گے اگر ابھی بھی کوئی ڈاؤٹ ہو کوئی پرابلم ہو ان سے جھوڑی تو مجھے بتائیے گا اور کوئی شنکہ ہو تو کمنٹ سیکشن میں لگ دیجئے گا میں اس کو سول کر کے اگلی لیکچر میں جب پڑھاؤں گا تو اس لیکچر میں آپ کے وہ ڈاؤٹ کو کلیر کر کے چلوں گا ٹھیک ہے چلیئے بہت بہت دھنیواد